اچھا بچو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا جو ملک ہے وہ ہے تاجکستان اور جتنے بھی وستی ایشیا ممالک ہیں ان میں یہ ملک پاکستان کے بہت قریب ترین واقع ہے اس کے دارالحکومت دوشمبے کا اسلام آباد سے فاصلہ تقریباً پانچ سو کلومیٹر ہے اچھا اس ملک کے بھی قیام کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انیس سو چورانوے میں پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں تاجکستان کے صدر اور اس ملک کے پاس بجلی ضرورت سے زیادہ ہے پاکستان کو بجلی مہیا کرنے کے لیے پاکستان نے اس ملک میں پن بجلی کی پیدوار میں سرمایہ کاری کی ہے اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور تاجکستان تو ان میں کے ماں بینجے وہ خارجہ تعلقات ہیں دونوں ممالک تقریباً سولہ کلومیٹر دور ہیں اب یہ خوشکی میں محسور وسطی اشیائی ریاستوں میں سے تاجکستان جو ہے وہ پاکستان کے بہت قریب ہے پاکستان کی بہرہ عرب میں واقع بندرگاہیں تاجکستان کے لیے سمندری تجارت کا نزدیک ترین راستہ ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان مضبوط روابط قائم ہیں برے صغیر میں جو ہے وہ تبلیغ دین کے لیے تشریف لانے والے اکثر صوفیہ کا تعلق بھی وسطی اشیائی اور بالخصوص تاجکستان سے تھا سید علی ہجویری جنہیں عام نام جو ہے وہ داتا گنج بخش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کا تعلق بھی تاجکستان کے ایک علاقے سے تھا جغرافیائی قربت کے اعتبار سے پاکستان اور تاجکستان کے مابین معیشت سنت توانائی اور دفاع اور دیگر شبہ جات میں تعاون کے لیے بہت مواقع موجود ہیں کہ یہ اپنے تعلقات کو مزید بہت بہتر بنا سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ان کے تعلقات میں کہ انیس سو نوے نائنٹین نائنٹی میں سویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد بطور آزاد ملک تسلیم کیا پاکستان نے انیس سو تیرانوے میں تاجکستان اور پاکستان کے درمیان بقاعدہ سفارتی تعلقات کا آغاز ہوا اور دونوں ممالک نے اپنے اپنے ملکوں میں سفارت آنے قائم کیے انیس سو پچھے آنوے میں کیو ٹی ٹی اے ایک گزرگاہ کا منصوبہ ہے جس میں پاکستان اور تاجکستان کے درمیان اسلام آباد میں ایک مہائدے پر دستخط ہوئے ایک منصوبہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ کاسا سی اے ایس اے کاسا تیپ آیا جس کے تحت تاجکستان اور پاکستان کے درمیان بجلی کی ترسیل کے لیے لائن بچھانے کے منصوبے پر کام شروع کیا گیا ہے اور یہ منصوبہ جو ہے وہ پاکستان کو تقریباً تیرہ سو میگا وارڈ بجلی مہائیہ کرے گا یہ تو تھا انیس سو پچھے آنوے تک اس کے بعد اسی طرح ان ممالک کے تعلقات قائم رہے چھبیس نومبر دوہزار پندرہ میں جو ہے وہ تاجکستان کے جو صدر تھے انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا اور یہ دورہ پاکستان میں ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے اس دورے میں ہونے والے مہائدے میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہو گئے اس دورے میں پاکستان اور تاجکستان کے درمیان عوامی روابط، دہشتگردی کا خاتمہ، خطے کے امن، مذہبی تفرقہ بازی اور انسانی اور منشیات کی سمگلنگ کی روک تھام کے ساتھ ساتھ جو تھے وہ تونائی، سیکیورٹی، تجارت، دفاع، ثقافت، انفرسٹرکچر اور مواصلات کے شعبوں میں تعاون کے مختلف مہائدوں پر دستخط کیے گئے جن میں انٹر گورنمنٹ جوائنٹ اکنومک کمیشن کا قیام شامل ہے اچھا دو ہزار میں بھی دونوں ممالک کے درمیان جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو تجارت تھی وہ صرف پندرہ میلین ڈالر تھی جو دو ہزار چودہ تک جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے دو ہزار چودہ کے آخر میں بڑھ کر نوے میلین ڈالر ہو گئی جو اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ تجارتی تعلقات مزید مستحقم ہو رہے ہیں بہت اچھے ہو رہے ہیں دو ہزار پندرہ میں جو ہے دو ہزار پندرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف شعبوں میں تعلق رکھنے والے ایک سو اٹھارہ نفوس پر مشتمل وفد نے پاکستان سے تاجکستان دورہ کیا وہاں یہاں سے ایک سو اٹھارہ نفوس جو ہیں ایک سو اٹھارہ لوگ وہاں پر گئے تاجکستان میں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی چھبیس جون دو ہزار انیس کو تاجکستان کے جو سفیر ہیں اسمت اللہ نصر الدین انہوں نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کی جانب سے دی جانے والی قربانیوں کا اعتراف کیا ہے کہ واقعی پاکستان نے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھے ہیں اور تاجکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں ہر سلسلے میں پاکستان نے تاجکستان کی مدد کی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا تو دوبارہ پڑھئے اسے سنیے اسے دیکھئے اور جو چیز سمجھ میں نہیں آئی اسے کمنٹ باکس میں لکھ دیں تو آپ کے سوال کے جواب کے لیے پھر میں نیکسٹ ویڈیو بنا دوں گی تاکہ آپ کو جو چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں وہ ہم اب میں دوبارہ سے آپ کو سمجھا سکوں اس کے علاوہ تین ممالک جو ہے ترکمانستان کازگستان اور تریغستان ہیں جن کا میں اگلی ویڈیو میں آپ کو پڑھاؤں گی تو بچو اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا اچھے بچو اب ہم آگے پڑھیں گے اپنے چوتھے ملک کے بارے میں جو کہے ترکمانستان وست ایشیا کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات میں ہم ترکمانستان کے بارے میں پڑھیں گے اور ترکمانستان میں جو ہے وہ پاکستان نے دسمبر 1991 میں ترکمانستان کی آزادی کو تسلیم کیا اور جو پہلے ممالک نے تسلیم کیا ان میں سے ایک پاکستان بھی تھا اور جو رسمی صفاتی تعلقات قائم ہوئے ترکمانستان سے وہ دس مئی 1992 کو قائم ہوئے اس کے علاوہ جو ہے ترکمانستان کے جو صدر ہیں وہ 1994 1994 میں پاکستان کے دورے کے لیے آئے اور دونوں ممالک نے مختلف شعبوں کی ترقی کے لیے کئی مہائدات کیے پاکستان اس ملک کو اشیاء خوردنی مہیا کرتا ہے یعنی جو کھانے پینے ورگی اشیاء ہوتی ہیں وہ مہیا کرتا ہے 1996 میں ترکمانستان سے کوئٹہ تک گیس پائپ لان بچھانے کا ایک مہائدہ بھی ہو چکا ہے اس کے علاوہ جو ہے 27 دسمبر 2002 میں دونوں ممالک کے درمیان دو بار مہائدہ ہوا اب پاکستان جو ہے ترکمانستان کو گرم پانی گوادر بندرگاہ کے ساتھ ساتھ ایران اور روس تک رسائی کے لیے منظوری دے رکھی ہے پاکستان نے اس طرح کیا ہوا ہے کہ ترکمانستان کو بہرہ عرب تک براہ راست رسائی مل گئی ہے دو ہزار ایک میں ترکمانستان کی آزادی کی دسویں سالگیرہ منانے کے لیے پاکستان نے اپنی ہمدردی کا کہلے تاون کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا اور ترکمانستان کے جھنڈے والے ڈاک ٹکٹ جاری کیے یہ پاکستان کی طرف سے پیشرف تھی اب جو ہے جی آٹھ فروری دو ہزار انیس میں چیرمے نے پاکستان سینٹ صادق سنجرانی نے بیان دیا کہ پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان تعلقات کو معاشی تعاون اور پارلیمانی رابطہ کاری کے ذریعے فروغ دیا جائے گا اب جی آگے ہم چلتے ہیں سن کے ساتھ تو بارہ مارچ دو ہزار انیس کو جو ہے پاکستان اور ترکمانستان نے تاپی گیس پائپ لائن کے مہادے پر دستخط کر دیے اب ہم دیکھتے ہیں مارچ دو ہزار انیس میں ترکمانستان کے نائب وزیر آزم اور وزیر خارجہ راشد مردوف نے پاکستان کا دورہ کیا اور دورے کے دوران انہوں نے کیا کیا کہ صدر پاکستان عارف الوی وزیر آزم عمران خان اور جو ہمارے باقی وزراء ہیں وزراء برائے مالیات تیل گیس بجلی اور پانی ان تمام کے جو وزراء ہیں ان سب سے انہوں نے الگ الگ ملاقاتیں کی اب ہم حالیہ وقت کو دیکھتے ہیں تو نو جنوری جو ہے دو ہزار بیس چیئرمن سینیٹ محمد صادق سنجرانی کی ترک سویر سے گفتگو ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان اور ترکمانستان کے ساتھ اپنے دو طرف تعلقات کو وہ نہایت اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اب تئیس جنوری دو ہزار بیس دونوں ممالک نے کیا کیا ہے کہ تجارت پر باہمی تعاون کو بڑھا دیا ہے اور تعلقات کو ہمیشہ کی طرح بہتر بنانے کی کوشش کی ہے اور اس سلسلے میں ممکنہ دو طرف محایدوں کے ایک پورے سلسلے کے بارے میں بات چیت کی اور تجارت اور سیاحت میں تعاون کو بڑھانے کے لیے حال ہی میں کئی اگدمات اٹھائے ہیں نو جنوری کو پاکستان کے سینٹ کے چیئرمن صدیق سنجرانی نے ترکمانستان کے صفیر اتا جان مولا موف سے اسلام آباد میں ملاقات کی تاکہ پاکستان اور وسطی ایشیا کے درمیان علاقائی تجارت اور ہمہ جہتی تعاون کو بڑھانے کے لیے بات چیت کی جا سکے اور دونوں رہنماؤں نے اگست دو ہزار نو میں قائم کیے جانے والا ادارہ تھا مشترکہ ادارہ مشترکہ حکمتی کمیشن کی اس کی اہمیت کے بارے میں آپس میں بات چیت کی تو اس ملک کے ساتھ بھی پاکستان نے ہمیشہ اچھے تعلقات رکھے اور ترکمانستان کی جانے سے بھی ہمیشہ اچھے تعلقات دیکھنے میں نظر آتے ہیں اگلا ملک جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے وہ ہے کازکستان کازکستان یہ وستی اشیہ ممالک میں سب سے بڑا ملک ہے اور انیس سو نوے میں پاکستان کے وزیر وزیر آزم میاں محمد نواز شریف نے کازکستان کا دورہ کیا تھا اور وہاں تجارت کے فروغ کے لئے مختلف محایدات کیے اب جو کازکستان ہیں ان کے جو صدر تھے انہوں نے بھی 1992 میں پاکستان کا دورہ کیا پاکستان نے سیمنٹ پلانٹ دینے اور مختلف سنت لگانے میں مدد کے لئے کازکستان کے ساتھ بہت زیادہ محایدات کیے ہیں اچھا جی 28 اگست 2015 میں وزیر آزم میاں محمد نواز شریف نے کازکستان کا دورہ کیا اور دو روزہ دورہ تھا اور اس دورے کے موقع پر دونوں ممالک کے درمیان تجارت معیشت توانائی سائنس اور ٹیکنالوجی تعلیم کے شعبوں میں وسیر تتاون اور فضائی روابط کے ذریعے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا اور جبکہ اس کے ساتھ کیا کیا گیا کہ فوجی افسروں کی تربیت کا مہائدہ بھی کیا اور وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے قاضق صدر نور فلطان نظر بایوف سے بھی ملاقات کی جو ان کے اس وقت صدر تھے اچھا 26 اپریل 2018 میں وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے بیان دیا کہ پاکستان اور کازکستان کے مابین تعلقات ہم مزید مستحق کریں گے اب موجودہ حال میں ہم دیکھتے ہیں موجودہ جو وقت ہے سات مارچ 2020 میں سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے بیان دیا ہے کہ پاکستان اور کازکستان کے مابین خوشگوار دوستانہ تعلقات موجود ہیں یعنی ان کازکستان کے ساتھ بھی پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی کے تحت اچھے تعلقات سائم کیے ہوئے ہیں اچھا اب ہم وسط شیئے ممالک کے آخری ملک کے بارے میں پڑھیں گے کرقیستان کرقیستان میں یورینیم کے وسیع زخائر ہیں اور چونکہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے اس لئے ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے بھی اس لئے پاکستان نے اس ملک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے اور ان کے ساتھ گہری دلچسپی کا تعلقات بڑھانے کے لئے اظہار بھی کیا ہے پاکستان کی جو وزیر آزم تھیں بے نظیر بھٹو انہوں نے کرغزستان کا دورہ کیا دونوں ممالک کے درمیان سڑک کے ذریعے تجارت کو فراغ دونے کا ایک محایدہ بھی کیا اور اس ملک کے ساتھ بھی پاکستان نے اچھے روابط رکھے ہوئے ہیں اور اس کے یہ سارے کیا تھے پاکستان کے وسط ایشیا ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ان میں پاکستان نے جو تجارت کے تمام کے ساتھ تقریباً آغاز کیا ہوا ہے تجارت تعلقات رکھے ہوئے ہیں مختلف معاہدات کیے ہیں جب ان سب ممالک میں سے کسی کو مدد کی ضرورت پڑھتی ہے تو پاکستان مدد کرتا ہے اگر پاکستان کو مدد کی ضرورت پڑھتی ہے تو یہ ممالک کرتے ہیں اور جغرافیائی مذہبی اور ثقافتی اعتبار سے بھی وسطی ایشیا ممالک کے ساتھ مسلمان آنے پاک کے گہرے تعلقات ہیں تو یہ تھے ہمارے پاکستان کے وست ایشیا ممالک کے ساتھ تعلقات انشاءاللہ دوسر ٹاپک کو میں بہت جل ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گی اللہ حافظ